اللہ علیہ وآلہ سامانے سے بھر باندھ کر جاتے ہوگی قوال علم پر میں بڑا اجتماع ہوتا ہے فار ایسٹ میں سب سے بڑا اجتماع قوال علم پر میں ہوتا ہے میں اس کا مندر بھی دیکھا ہے یہ ان تین مسجدوں میں سے ہے یار یہ کیا وجہ ہے کہ سرکار کی قبر کا مسئلہ اٹھے تو تو کہتا ہے جناب مسجد نبی کا ارادہ کر سرکار کی قبر شریف کا ارادہ مت کر یار کتنی بہودہ قسم کی سوچ ہے اور مسجد کا قائل مسجد والے کا منکر اگر سرکار نے قدم نہ رکھا ہوتا تو مسجد کو یہ عزت ملتی مسجد کا قائل ہے مسجد والے کا منکر ہے میں کل ہی دیکھ رہا تھا جو حضرت علامہ بدردین حضرت کشی رحمت اللہ تعالیٰ وہ البیانی افی شرر ہدایہ وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود نہیں آ سکتے پایا تک تو آپ کا شام تھا تو کسی قاسد کو آنے جانے کا خرچہ دے کے بھیجتے کہ جاؤ جا کے سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام کہا ہو کافی دیر ہو گئی ہے میں جانے ہی سکا ہوں تو تم یہ لو پیسے آنے جانے کا خرچہ لے لو اب جناب عمر بن عبدالعزیز پتا ہے کیسا آدمی ہے علامہ بدردین اینی رحمت اللہ نے کہا کہ ایک گڑریہ جنگل میں بھیڑی چلا رہا ہے ایک بھیڑیا آکے گزرتا ہے لیکن بھیڑ پر حملہ آور نہیں ہوتا گیدر بکریوں کے ساتھ ادھر ادھر چل پھر رہا ہے لیکن بکریوں پر حملہ آور نہیں ہوتا اس سے کہتے ہیں میں نے آسمانی کتابوں کے حوالے سے اپنے بزرگوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ جو کوئی اللہ والا کلمدان اختیار پر آ بیٹھے تو جنگل کے جانور بھی اس کے کلم رو کا احترام کرتے ہیں وہ برائی کرنے سے بچتے ہیں کہتے ہیں چار چھے دنوں کے بعد پتا جلا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے ہیں ان کی برکت سے پھر وہ بیڑیں بکریوں اسی طرح چرتی نہیں کسی وقت کوئی کسی جانور کے ساتھ کسی درندے نے کوئی تعدوز نہ کیا لیکن اچانک چند سالوں کے بعد دیکھا کے ایک بھیڑی آ کر بھیڑ پر حملہ آور ہوا میں نے اس کو مارنا چاہا بھگایا لیکن میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کہیں مر گیا ہوگا اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ کبھی حملہ نہ کرتا بندگانے خدا کو فریب نہیں کرنا پڑتا پہلے کون سی چیزیں آ کر کے کار فرماتی جو نبی کے ساتھ تعلق رکھنے کا عقیدہ ہے وہ چھوڑتا ہے نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے اسے برے لگتے ہیں صدیق اکبر کہ نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار نہ ہوتے تو یہ جتنے منکرین ان کو کیا جھگڑا ہوتا اس وقت غور کریں مولانا شاید یہ بات کبھی دی کہ کسی نے پہلے نہ کہی اگر ان کے ساتھ کوئی بھائی مانی کا سلوک کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے سرکار کا دوست سمجھ کے کرتا ہے نہیں تو اور کتنے عرب مرے ہیں کسی کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا نہیں تو پیسے اس کو مل رہے ہیں نا پیسے نہ ملیں اگر یہ دو حکومتیں کل ختم ہو جائیں تو یہ دونوں مذہب جساں گدہ گہرے پانی میں کھڑا ہوتا ہے یہ صورت بن جائے گی سنی تو خوش نصیب ہے ہزاروں تلخیوں سے تو گدرائے تیری گردن بلند رہی ہے بے خانمہ برباد ہوئے جیلیں تو نے دیکھی ہیں سولیاں تو نے پائی ہیں جدادیں تیری ضبط ہوئی ہیں لیکن موجہ روا کی طرح اپنے مندل کی طرح بڑھتا ہی چلا گیا سمجھے بات اس لیے اگر آپ دیکھتے ہیں سنیوں کے پاس ہے کیا سنیوں کے پاس کچھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ جن کے پاس ہے ان کا ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی دولت مند گزرے انہوں نے نبیوں کے انکار کی کسی غریب نے نبی کا انکار کیا ہی نہیں مارفت الوظاہب یہ کتاب ہے ہمارے علم عقیدہ کی اس کے اندر بیس ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے جھوٹوں نے خدائی کے دعوے کی ہیں ان میں غریب آدمی کوئی نہیں گزرے اور جتنے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کی ہیں ان میں انپڑ کوئی نہیں گزرے اب ان مقدمات کو ترطیب دے کے جب نتیجہ نکالتے تھا وہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ کی تحقیق ہے امام حنیفہ اللہ نے عجیب شعور کا انسان امام حنیفہ کو پیدا کیا ہے یہ کفار نے بھی لکھا ہے نسل انسانی میں جو ذہین ترین لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک امام حنیفہ گزرے ہیں امت محمدیہ میں نہیں نسل انسانی ہے جتنے ذہین ترین لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک امام حنیفہ گزرے ہیں ان کو مقدمات کو ترتیب دیا ہے نتیجہ کیا نکالا ہے ان کا دولت آ جائے تو بندے کو بندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا ہے خدا بننے کو دل چاہتا ہے اگر دولت بھی ہو اور وہ بندہ خدا بن کے بھی رہے تو پھر قدیدنی اور شنیدنی ہوتا ہے نعمہ مال و صالحن عرب میں جناب خدید القبرہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے بعد عرب کا سب سے زیادہ امیر آدمی حضرت صدیق اکبر کی ذات جتنا وہ امیر تھا آہا یار لوگ دنیا میں امیر تو لاکھوں گزرے ہوں گے لیکن صدیق اکبر تیری امارت سبحان اللہ جبریل امی آئے انہوں نے کہا آج یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے بھول کے کانٹے بٹن کے طور پر گزارے ہوئے ہیں ایک مرتبہ میں کس جگہ تقریر کرنا ہوں تو کوئی صاحب اٹھے انہوں نے کہا یہ عدیث تو ضعیف ہے تو میں نے کہا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں انہوں نے کہا میری اببا جی ہیں میں نے کہا یہ تو ضعیف ہیں کیا ضعیف ہونے کی وجہ سے تمہارے اببا ہیں کے نہیں انہوں نے کہا اببا بھولا ہو جائے تو بھی اببا ہی رہتا ہے عدیث ضعیف ہو تو بھی عدیث رہتی ہے کیا جواب ہے لیکن فضائل اعمال میں ہمارے اصولیوں کا قائدہ ہے اصول فقہ جس کو ہم قانون کے لیے اشتعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے اصول فقہ جس کو انگلیزی میں آپ جورس پروڈنس کہہ سکتے ہیں جورس پروڈنس میں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جس وقت کوئی عدیث آجائے اس پر زوف کا الزام ہو آپ دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں آئی ہوئی ہے اگر عقیدہ کے چپٹر میں آئی ہے یا حد لگانے کے چپٹر میں آئی ہے یعنی کسی کو پھانسی دے دینا ہے قدل کر دالنا ہے تو پھر اس کے ضعیف اور قوی ہونے کا فیصلہ ضرور کرنا ہے کیونکہ ایک بندے کی جان کا مسئلہ ہے لیکن اگر کسی کی فضیلت میں آئی ہوئی ہے اور فضیلت بھی صدیق اکبر کی اس میں کیا عباہم رہ گیا ہے اگر یہ عدیث نہ بھی ہوتی تو صدیق اکبر ہی صدیق اکبر ہے اب جناب حضور سے پوچھا ہے یا رسول اللہ ان کی یہ آلت کیوں ہے اب ایسا سارا مال میرے اوپر خرچ کرتی ہے مَا مِنْ اَخَدٍ اِنْدِي يَدٌ اِلَّا قَعْفَاتُهُ اِلَّا عبا بَقْرِ کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مجھ پر اقسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں نہ دیا ہو ایک صدیق اکبر کا بدلہ رہ گیا ایک خدید کو برا کر رہ گیا قیامت میں دے گیا جبریل احمی گئی پھر واپس آئے اسی طرح ٹاٹ کا کرتا پینا ہوا ہے اسی طرح ببول کے کانٹے لگے ہوئے پوچھا ہے اے جبریل احمی یہ تم نے کیوں اپنی وردی پر تبدیل کا لیے ان کا رب کو اتنا پیار آیا ہے کہ اس نے میرے یار کے راستے میں تکلیف اٹھائی ہے آج ہم دنیا میں اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں آسمانی قدسیوں آج صدیق اکبر کا لباس پہنے پوچھنے آیا ہوں کہ رب کہتا ہے کہ جو دیا ہے واپس لینا چاہتے ہوگا نہیں آج ہم سارا سرمایہ واپس کرنے کے لیتے ہیں حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ہیں یا رسول اللہ جبیلی رحمی کے میری زبان سے یہ کہو آپ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں کہ نہیں میں اس چکر میں پڑا ہوا ہوں یہ جان زبو سرکار کے قدموں پہ کب ہوگی میرے ہونٹ سرکار کے پاؤں پہ کب ہوگی میں اپنی جان جان آفری کے کس وقت سے پرد کروں گا مردم ازی علم کن مردم برائے تو حلالی کا کلام ہے حلالی بھی جشتی ہے مردم ازی علم کن مردم برائے تو اے خاک با سر بادن شدخا کے پائے تو یہ تو اس گم